موسیقی 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 ہیں اور ناصر فیضی جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں ان کی قیادت میں میں خادم ملک سلیم اکبر جو کہ اس کا جنرل سیکھتی ہوں ہمارے مرچند کی ایک ٹیم ہے اور اس سال ہم نے پاکستان کی پاکستان سے باہر بروکلین جو بہت ہی اہم کاروباری شخصیت ہیں عبدالحمید چودری صاحب ان کو بروکلین میلے کا صدر بنایا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں سر پرستیالہ یہ کونیا لینڈ ایونیو کی بڑی مشہور شخصیت ہیں پرویس سلیم ان کو بڑھ صاحب کے نام سے جانتے ہیں یہ اس کے سر پرستیالہ ہیں جنرل سیکٹی ہمارے بہت اچھے ناتخواں ہیں بہت ان کی کمیونٹی میں خدمت ہے سجاد بڑھ ان کو گوگا کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسی طرح ہماری ایک ٹیم ہے ملکے اس میں ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے یہاں بہت کام کیا ہے انہوں نے ناصر ایوان صاحب ہیں شیخ عارف صاحب ہیں ہمارے ساتھ چیئرمین ہیں اسلم ڈلو صاحب یہ کمیونٹی کی بہت ساری خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے چیئرمین ہیں ہمیشہ ہماری ٹیم کا حصہ رہے ہیں مالی طور پہ بھی ہماری کافی مدد کرتے ہیں اور ہم سب لوگ کسی بھی سیاسی وفاداریوں سے بالاتر ہو کر اور کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر ہم یہ اپنی مدد آپ کے تحت کراتے ہیں اور پاکستان سے عظیم لوگ فنکار جو ہیں وہ آتے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا جو میلہ ہوا تھا اس میں دلدار پرویز بھٹی صاحب آئے تھے اور ایوان نیر صاحب اس کے بعد جو چوتھا میلہ ہوا اس میں نصر فتح علی خان صاحب آئے تھے ہمارے پاس شاید ہی کوئی ایسا فنکار ہو جو بھی تک نہ آیا اور عبرار صاحب جواد صاحب دنیا پاکستان کے جتنے نامور فنکار ہیں آ چکے ہیں ہم ابھی بھی پاکستان کے نامور فنکاروں کو بلا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ اس قدر اسٹال ہوتے ہیں پاکستانی خانوں کے پاکستانی لباس کے پاکستانی ثقافت کے پاکستانی اقدار کے اور لوگ ٹرائی سٹیٹ ایڈیا سے بڑھ کے یہاں پہ آتے ہیں اس سال بھی آپ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ بہت کامیاب میلا اپنے صدر مرچنٹ کے جو ہیں نواز خان چیئرمین ناصر فیضی اور ہم خادم سلیم اکبر یہ پاکستانی امریکن مرچنٹ اسیسیشن کے بینر تلے ہوتا ہے لیکن ہر سال ہم معتبر اور معزز پاکستانیوں کے ایک ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ بروکلن میلا کمیٹی کہلاتی ہے اور انس کے ساتھ شیئر کر کے پاکستان امریکی مرچنٹ اسیسیشن کے امریلا تلے یہ کام ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہت خوبصورت کام ہوگا میں آپ کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ازراح کرم دوپہر بارہ بجے اتوار کے دن انیس اگست کو لٹل پاکستان کونی آرلینڈ ایونیو پہ ایونیو ایچ کے پاس سٹیج ہوگا سٹیج اسٹیج آف دا آرٹ سٹیج ہوتا ہے اس کے اوپر بہت خوبصورت انداز سے ہم اس کے سامنے پانسو کرسیاں لگاتے ہیں جہاں پہ ہم خواتین کو بٹھاتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو پاکستان سے باہر پاکستانیوں کی یہ سکسیسول سٹوری ہے اور جہاں پر ہم آپ ہمراس میں آپ کو کمیونٹی کی اپ لیفٹ اور راؤنڈ اپ دیتے رہیں گے اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو چیزیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر یا بینل اقوامی لیول پر اور قومی لیول پر اس کے حوالے سے بتائیں گے ترین گرینڈ میلہ کرا رہے ہیں برکنین میلہ کے نام سے ان کے پرائزیڈنٹ ہیں یہ بھی ایک سکسیسول سٹوری ہے امیرکا میں بزنس میں ان سے بات کرتے ہیں جناب جی میلہ صرف پاکستان کی پچان اور ہماری آن اور ہماری شان اس لیے ہم یہ انڈیپینڈنٹ میلہ کرواتے ہیں اور اپنے جناب جیب سے خرچ کرتے ہیں یہ پاکستان کو کٹھا کرنے کے اور پاکستان کا ڈے منانے کے لیے اور پاکستان کی پچان دنیا میں دکھانے کے لیے ہم جی لوگ کرتے ہیں جی سبھی دوست جو ہے سبھی کا ہوتا ہے تو اس لیے ہم بہت اچھا ایونٹ بناتے ہیں صرف اپنی پچان بنانے کے لیے پاکستان کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہماری سوچ ہماری آن ہماری آن جان سب کچھ ہے پاکستان پاکستان زندہ بات کمیونٹی ایکٹویسٹ ہے علامہ اقبال کمیونٹی کے روح روان بھی ہے اور جو نیو یوک نیو پی ڈی جو پولیس پورس ہے اس کے لیز آن بھی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان سے بات کرتے ہیں اصل میں جو کو میں اپنا کلچر بھول جاتی ہیں وہ بہت برباد ہو جاتی ہیں ہم دیارے غیر میں جتنے بھی یہ پاکستانی ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ کلچر بتائیں اور خود بھی اس کلچر کو لائیو رکھیں اور یہ ہمارا جو دن ہے زادی کا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کربانیوں کے بعد پاکستان جو حاصل کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اور فلسطین جس جو جہد سے گزر رہے ہیں تو ہم اسی خوشی کا ظہار کرتے ہیں اور اپنی سٹرنٹ شو کرتے ہیں دیارے غیر میں تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ مجارٹی لوگ در رہے ہیں اور جو بھی کوئی کام اگر لینا ہو کسی گورنمنٹ فیشر سے تو ہماری سٹرنٹ شدر ہونی چاہیے اور یہ ایک موقع ملتا ہے فیملیوں کو گیٹ ٹوگیتر ہونے کا اپنا کلچر جو ہے جیسے پاکستان میں ہر اس ماہ میں ہر دن میلا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جیشن جو ہے مینی پاکستان میں جوش و خروش سے منائیں اور آپ نے دیکھا یہ اچھی ٹیم ہے آنس ٹیم ہے یہ مغلص لوگ ہیں یہ سارے ڈانر لوگ ہیں اور وہی لوگ آگے آتے ہیں جن میں یہ جراسیم ہوتے ہیں ورنہ تو لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی ٹائم گزار گزار دیتے ہیں لیکن جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ اپنے دن جوش و خروش سے مناتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اس کلچر کو لائیو رکھیں گے سارے مل کے اس کلچر کو لائیو رکھیں گے اور پاکستان زندہ بات بروکل میلا پائندہ بات تینکیو ہم آپ کو ایک اور پرسنیلی سے ملائیں گے آہ امریکن پولٹیکل دھارا جو ہے امریکن پولٹیکل سسٹم ہے اس میں ایک نظر رکھتے ہیں ایک ویجن رکھتے ہیں سی پی اے ہیں چارٹر پروفیشنل سرٹیفائیڈ پروفیشنل چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے ناصر فیضی سے بات کرتے ہیں اصل میں ہم لوگ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں اس کنٹری کے اندر اور ہم جو پاکستانی ہیں وہ ہم اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اب یہ ہے کہ چونکہ ہماری نیکس جنریشن بھی گرون اپ ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا کلچر اور ہمارا جو مذہب ہے وہ ہماری نئی جنریشن کو بھی پتا ہونا چاہیے بروکلین میلا یہ ہماری چناکت ہے پچھلے انتیس سال سے منایا جا رہا ہے اور اس میں نیکس جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کو ہمارے پاکستان کے بارے میں پتا چلتا ہے ہمارے کلچر کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ہماری جو دوسری کمیونٹیز ہیں یہ بھی ہمارے میلے میں شریک ہوتی ہیں یہ بھی آتے ہیں تو ان کو بھی ہمارے پاکستانی کلچر کے بارے میں علمات ہوتی ہیں اور ہمارے ایک سوفٹ ایمیج جاتا ہے جہاں پاکستان کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک جو انیمیز ہیں جہاں وہ بیڈ ایمیج کر رہے ہیں وہی پر یہ جو ایونٹس ہیں پاکستانی کمیوٹیز کے یہ بہت اچھا سوفٹ ایمیج دے رہے ہیں میکہ کے اندر اور اس سے ہمارے نیبرہوٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پر اچھا ایمیشن پڑھتا ہے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی لوگ کیسے ہیں ان کا کلچر کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے تو نیکس جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہمارے کلچر کلچر کی نولیج رکھیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کی پولیٹکس میں بھی انوال ہونا ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے ہمیں لیے کہ ہم پاکستانی لوگ یہاں پر آئیسولیٹ ہو کے رہتے ہیں اپنی کمیوٹیز کے اندر لیکن ہمیں اب یہاں پر لوکل کمیوٹیز کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھانا چاہیے اور یہاں کی جو جو امریکن پولیٹکس سے اس کے اندر انوال ہونا چاہیے بہت ضروری ہے پاکستان زندہ بات ویرز آپ نے دیکھا کہ پروفیشنل کی ٹیم ہے جس میں سی پی ایس بھی ہیں جس میں نیو یورک سیٹی جو حب آف دی کپٹل آف دی کپٹل آف دی ورلد ہے حب آف بزنس ہے اس میں جو جاپ کرتے ہیں بلکہ بزنس کرتے ہیں نیو یورک سیٹی سے کانٹریکٹرز بھی شامل ہیں لوکل بزنس مین بھی ہیں لوکل بزنس مین کے حوالے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بہت دیرینہ ساتھ کی ہے میں ان کو فیسٹی فرم دی لاسٹ ٹین ایرز دیکھ رہا ہوں مسٹر نواز خان ہے لوکل بزنس مین ہے پاکستان کے جو میلہ ہے اس کو یہ کنڈک کرتے نظر آتے ہیں یہاں پر ان کے لیٹل پاکستان میں بزنسز بھی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مرچن ہے بزار کے ان کے لیے کھلا ہوا ہے ہمارا دروازہ وہ آ سکتے ہیں میلے میں بھی آ سکتے ہیں ان کی جو ڈیمانٹ ہے ہم پوری کرتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جھوٹا اوپر ہمارے الزام لگاتے ہیں ان کو ثبوت دینے چاہیے جب ہم الزام لگائیں گے ان کے ثبوت دیں گے اور دوسری بات ہے جو میری ٹیم ہے جتنی بھی یہ سب جو ہے اچھے بندے ہیں تو ان سب کا میں شکریہ کرتا ہوں کہ ٹیم کو ساتھ میں لے کے چلیں گے ویرز ہمارے ساتھ تھے ایک ینگ ایکٹویسٹ ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کے ایونٹس کراتے نظر آتے ہیں ایمرجنگ سٹار ہیں ینگ سٹار ہیں مسٹر چودری اسلم ڈھلون یہ جو پاکستان ملا ہے یہ بھی پاکستان کا چودہ اگست کا ڈے ہی منایا جاتا ہے اس لئے ہم اپنی جو پہچان ہے اپنی کمیونٹی کو اور دوسری جو ہمارے ساتھ کمیونٹی رہتی ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہمارا کلچر کیا ہے اور ہماری کمیونٹی کیا کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ میلے میں جو چودہ اگست کا یہ انہیس کو میلہ ہونا ہے پاکستان ڈے پریڈ کے لحاظ سے اس میں ہم اپنے جو ہیں ایکٹویس جتنے بھی ہیں سیاسی لوگ پلیس والے ہیں دوسرے میر آفر سے ہیں کانگریس مین ہے کونسلر ہیں ان سب کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے اور ہمارا کلچر کیا ہے اور ہمارا پاکستان ڈے کیسے مناتے ہیں یہ پورے فائی بورو میں منایا جاتا ہے یہ صرف بروکلی میں نہیں سب سے پہلے سٹارٹ بروکلی میں ہوئے تھا اب فائی بورو میں ہو رہا ہے ہر کوئی یہ منا رہا ہے پاکستان زندہ باد بروکلی ملا پائندہ باد ہمارے ساتھ سینئر بھی ہیں پرویز بارٹ صاحب ہیں اور شیخ عارف صاحب بھی ہیں ان سے انشاءاللہ ہم دوبارہ انٹرویو کریں گے آپ ہمراس کے ساتھ رہیے گا اور ہمراس کے حالے سے میں بتاؤں گا کہ ہمراس جو ہے کمیونٹی کی نہ صرف اپلیفت کے لیے آیا ہے بلکہ پاکستان سے لے کر دنیا میں گلوبلی جو انٹر ایکشن جو نیوز ہوں گی جو لوکلی اور جو بینل قوامی نیوز ہوں گی اس کو بھی ہمراس کبر کرے گا اور جو سب سے اس کا امپورٹن کام ہوگا کہ کمیونٹی کو اپلیفت کرنا امریکی زمین پہ امریکی دھارے میں لانا اپنے پروڈیوسر سی ای او مسٹر زفر قریشی اور کامیرمن مرتضاء کے ساتھ منظور حسین ہمراس بروکلین نیو یورک موسیقی